موسیقی 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 ہوگا کہ اس طرح کا حملہ جو ہے آپ کے اوپر کیا گیا اٹیک ہی جا رہا ہے یہ مجھے خود نہیں بتا ہے بڑی ہے کہ اگر یہ لوگ مجھے ایسے اٹیک کر کے رکنا چاہتے ہیں جب میں یہ لوگ چاہتے ہیں کہ میں یہی پہ رک جاؤں تو ایسا میں رکنے والا نہیں ہوں نائی میں درنے والا ہوں چاہے وہ پتھر مارے چاہے وہ گولی مارے میں وہ رکنے والا نہیں ہوں لوگوں کے لئے لڑ رہا ہوں لوگوں کے لئے لڑتا رہوں گا اور سب سے بڑی سوچنے کی بات یہ ہے کہ میں لوگوں کا نمائندہ ہوں لوگوں کا چنہ ہوا ہوں اور لوگوں کے نمائندے کے ساتھ اگر ایسا ہو رہا ہے تو عام لوگوں کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے یہ بہت بہت سوچنے کی بات ہے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ سب سے رگرسٹ کرتا ہوں کہ یہ جو کرائی میں سے بڑھتے جا رہے ہیں اس کو رکھا ہے اور خاصر میں پریزیڈنٹ تو ہوں اس پلک میرکا اس کے ساتھ میں بی جے بی پارٹی کا ایک کارے کرتا بھی ہوں ایک شپائی بھی ہوں تو کہیں نہیں مجھے اس اینگل سے بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ جسے پنچ سرپنچ ایمیلس پہ آئی دن اٹیک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یعنی کہ آپ یہ آئی ڈیا لگا رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ایک پولٹیکل اینگل جو ہے دیا جا رہا ہے تو اس وجہ سے اس طرح کا اٹیک جو ہے کیونکہ آپ نے جیسے بتایا کہ سیکنڈ چانس ہے یہ دوسری بار اس طرح کا جو ہے حملہ آپ پر کرنے کی کوشش کی گئی ہے بلکل اور میں آپ کو بتاؤں ایک دو شگر ہے کہ میں بج گیا میری فیملی اور میں درائب کر رہے تھے دو بار ایکسیڈنٹ جو ہے وہ میرے ساتھ سب ہاسا پیش آیا اور میں میں نے وہ بات میڈیا میں جہاں پولیس میں نہیں لائی کیونکہ ایکسیڈنٹ روڈ بھی جب گاڑی چلتی ہے تو ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں لیکن ایک طرف جب گاڑی جاری ہو سیدھے سیدھے ٹرک آ جائے تو وہ سیدھے سیدھے لگتا ہے کہ یہ کسی کی ساجی چاہ دو ایک دو بار یہ ایسا پہلے بھی ہو چکا ہے تو میں یہی ریکیسٹ کرتا ہوں ایسے پی سامبا سے اور ایل جی صاحب سے کی ایسی گھٹنے آگے نہ ہو اور جیسے میرے ساتھ یہ گھٹنے ہوئی ہے کسی کی ساتھ بھی ایسی گھٹنے نہ ہو کیونکہ جب سے جوٹی بنی ہے ہماری جینر کی جوٹی بنی ہے تو جوٹی کی بار جو ہے وہ سکتی اور ہونی چاہیے کیونکہ جب تک تین سو ستر نہیں ٹوٹی تھی تب گنڈا راج زیادہ تھا تب اس میں کرائم زیادہ تھا لیکن آج جب تین سو ستر ہماری ٹوٹ چکی ہے جوٹی لگی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ جوٹی کی جو پراپر جو قانون ہے وہ جین کے میں لاغو ہونی چاہیے سکتی ہونی چاہیے اور جو بھی لوگ ایسے کرائم کرتے ہیں وہ سکھوں کی بیشے ہونی چاہیے جب آپ کے اوپر حملہ ہوا اس کے بعد کیا آپ نے پولیس ٹیشن جا کر اسی وقت ایف آئی آئر کرانے کی کوشش کی بالکل tol میں آپسی ٹائم جب میرے ساتھ یہ دے رہا ہوتا ہے وہ بھی سویا ہوتا ہوں میں اس کو اٹھاتا ہوں کہ یہ خانصہ میرے ساتھ ہوا ہے میں میں صور کمیٹی ویجی پور کھا تو وہ NPT ب Dave کر کے بولتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ ایک چھتھی لکھے دے دو جب آپ آ جاؤں تو میں اس کو بولتا ہوں کہ آپ ریسٹر میں نوٹ کرو اور اپنے ایسو چو صاحب کو مجھے نمبر دو کیونکہ ایسو چو صاحب نہیں آئے ہیں ایک دو دن میں انہوں نے جائن کیا ہے تو میرے پاس بھی ان کا نمبر نہیں ہے تو وہ بدقسمتی یہ ہے کہ وہ بولتے ہیں کہ میرے پاس ایسو صاحب کا ایسو چو صاحب کا نمبر نہیں ہے تو اس کے بعد میں ان کو بولتا ہوں کہ آپ ایک کام کرو گاڑی جو ہے وہ تھانے کے بلکل میں نے سامنے لگائی ہے آپ آؤ وہاں پہ پیکس لے لو ویڈیو گاڑی رسکیت دیکھ لو آپ موقع پہ دیکھو تو وہ جی میں نہیں سمجھتے ہے کہ ایسے پریزیڈنٹ اگر تھانے میں آیا ہے اس کے ساتھ اتنا بڑا حاصلہ ہوا ہے کہ ہم گاڑی کو جا کر کے دیکھیں اور وہاں پہ انہوں نے میں آپ کو بتا دوں کہ جانا بھی اچھا نہیں سمجھا انہوں نے اور جب میں گاڑی بلکل گیٹ کے اوپر میں لگائی تھی پولیش شیشن بیجی پور میں اور وہ جو پرسن جو بھی تھا اس نے یہ نہیں سوچا کہ کمچھے گاڑی ہی دیکھ لوں گی کیا ایکسیڈنٹ ان کے ساتھ کوئی باردات ہوئی ہے کی نہیں ہوئی ہے تو یہ ایک بڑی افسوس کی بات ہے اور مجھے سامبا پولیس اور ایسے پی ساب سے پریم امید ہے کہ وہ جلد سے ہلد جو بھی لوگ ہیں ان کو پکڑیں گے اور ان کو جو کڑی کسے کڑی سیاں ملے گی اور میں آپ کو بتا دوں کہ جا کر آکے سائیں مار سکے کوئی میرے ساتھ جو حملہ ہوا ایک جانلے با حملہ تھا اور جس طرح سے پتھر مارا گیا ہے کانچ کی جو شیشے ہیں گاڑی کی شیشے مجھے لگ سکتے تھے اور میری جو گاڑی ہے جب میں ڈرائب کر رہا تھا گاڑی ایکسیڈنٹ جو بڑا ایکسیڈنٹ کر سکتی تھی لیکن شکر ہے اوپر والے کا میں بہت بہت دھنیواد کرتا ہوں اوپر والے کا کہ میری فیملی اور میرے بچے سیف ہیں اور میں بھی بچ گیا اور میں آپ کو بتا دوں کیوں کچھ اس سمیں جو میرے گھر کا جو محول ہے میری جو بچے ہیں میری فیملی بلکل صدمے ہیں اور اس سمیں سارے جو ہیں وہ ڈیشت کی محول میں ہیں جس طرح ہافت volt جس طرح کی لاپرواحی پولس کی طرف سے جو ہے بڑتی گئی تو کیا کہنا چاہیں گے پولیس کی لاپرواحی کیا لگتا ہے کہ کیوں اس طرح کی لاپرواحی جو ہے ان کی طرف سے کی جارہی ہے اور آج ابھی جو ہے کافی سمیں ہو گئے کیونکہ رات کو حملہ ہوا اور ابھی کیا ابھی تک کوئی بلکل مجھے ایسو چو صاحب کا فون آیا اور ڈی ایسو چاہتے ہیں مجھے صبح مارنگ ٹائم مجھے کال کی ہے اور انہوں نے کہا کہ جو بات ہو اس کے بارے میں مجھے پورا پوچھا صبح مارنگ ٹائم مجھے فون کیا اور میں یہ کہوں گا کہ جو ایسو چو ہمارے نہیں آئے ہیں وہ تو چلو نہیں آئے ہیں وہ ایک دو دن میں انہوں نے جائن کیا ہے اور میرا نمبر بھی ان کے پاس نہیں ہے اور نہ ان کا نمبر میرے پاس ہے جو بھی پرسن وہاں پہ جو بھی وقتی ڈیوبٹی دے رہا تھا تو میں جیسے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جب کوئی انسان تھانے میں آتا ہے تو پریشان ہی آتا ہے کوئی سکھی خوش ہو کے کوئی نہیں آتا اور جب کوئی پرسن آتا ہے تو امیجیٹلی اس کی جو رپورٹ ہے وہ لکھ لینی چاہیے اور اس کے اوپر ایکشن ہونا چاہیے میں تو پریزیڈنٹ ہوں مسئل کمیٹی وجہ پور کا ہوں تو اگر مجھے اگنور کیا گیا ہے تو یہ ایک بہت ہی نندنے بات ہے بہت شرم کی بات ہے اور میں جو نئے ایسو چو صاحب آئے ہیں اور ہماری جو ڈی ایس پی وجہ پور ہیں یہ بڑا بہترین کام کرتے ہیں اچھا کام کرتے ہیں جب بھی میں مجھوں کی پراؤڈم ہوتی ہے تو یہ آ رہی ہی اسی ٹائم ایویجیٹلی ایکشن لیتے ہیں لیکن جو رات کو جو خاصہ میرے ساتھ ہوا ہے اس کو دیکھتے ہوئے جو بھی پرسن وہاں پہ ڈیوٹی دے رہا تھا تو میں اس کے لئے یہ کہوں گا کہ اس کو تھوڑا سنگیار لینا چاہیے اور ایسو چو صاحب کو بھی اس پرسن سے بات کرنی چاہیے اگر نائی ٹائم ڈیوٹی پہ کوئی بیقتی پریشان بیقتی جاں مہلا کوئی بھی آتی ہے تو اس کی ربورٹ جو وہ کم سے کم درج کرنی چاہیے اور ایمیجیٹلی ایکشن جو وہ ہونا چاہیے اور سب سے بڑی بات ہے جو بھی وہ ادھیکاری تھا اس کو چاہیے تھا کہ وہ اپنے ادھیکاری سے بات کرتے ایسو چو صاحب سے بات کرتے ہیں ڈی ایسو چو صاحب سے بات کرتے تاکہ موکے پہ میرے ساتھ وہ سپارٹ پہ جاتے اور وہاں پہ تھوڑی شانبین ہوتی تو مجھے بھی تھوڑی سیٹسپیکشن ہوتی کہ نہیں چلو ٹھیک ہے پولیس نے کچھ کچھ کیا ہے ٹکنے افسوس یہ ہے کہ اس پرسن کی بیئے سے آج یہ جو ایکشن ہے وہ رات کو نہیں ہو پایا اور صبح مانی ٹائم مجھے ڈی ایسو چاہیے آپ سبھی کے فون آئے ہیں اور انہوں نے بات سنی ہے اور میں وہاں پہ کروا کہا ہوں اور مجھے پوری میڈے کی آنیویل ٹائم میں جو بھی بیکتی جنہوں نے بھی یہ نیندنیاں حرگت کی ہے جنہوں نے یہ گھٹنا کی ہے وہ جل سلاکھوں کے مبشی ہوں گے اور میں ایک بار پھر سے میڈے کے مادیوں سے بتا دوں کہ میری جو کام کرنے کی شمطہ ہے اس کو میں رکنے والا نہیں ہوں چاہے پتھر کے ساتھ اٹیک ہو چاہے کوئی گولی کے ساتھ اٹیک کرے میں دھرنے والا نہیں ہوں آنے والے ٹائم میں جس نے میں کام کر رہا ہوں اس سے بھی زیادہ کام کر 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 لوگوں کو بتاؤں گا اور میں جہی چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے بھی میرے پر اٹیک کیا ہے من کو بھی میڈیا کے جس طرح سے آپ کی فیملی بھی آپ کے ساتھ تھی اس وقت اور فیملی بھی جو ہے اس وقت ستمے میں ہے تو کیا فیملی کی طرف سے کوئی اس طرح کا پریشر اس وقت آ رہا ہے کیونکہ ایک ڈر جو ہے وہ بن جاتا ہے تو فیملی کی طرف سے کچھ ایسا کی ابھی آپ یہ یا چھوڑ دیجئے یا کچھ اس طرح کی کوئی بات ان کی طرف سے نہیں میری میسیج نے مجھے ایسا کچھ نہیں بولا کہ آپ چھوڑ دو یا مطلب رائے میری میسیج نے مجھے بہت ہنسلہ دیا ہے اور میری میسیج نے مجھے ایون کی میں میسیج کو ہنسلہ دی رہا تھا لیکن اس نے مجھے ہنسلہ دیا ہے اور اس نے یہ بولا کہ کوئی ایسی بات نہیں گھرانے والے بات نہیں ہے اور کافی سٹرانگ میری میسیج ہے اور اس کے وجہ سے آج میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں بات کر رہا ہوں اور میرے بچے جو ہوں وہ ضرور ڈرے ہوئے ہیں وہ صدمے میں ہیں اور بات ہے کہ جب آئے گی تو واپس تو جانا ہی ہے تو یہ دھر کے بیٹھ جانا کیا میرے ساتھ کوئی بڑا حاصل ہوگا تو میرے آئی نیتی چھوڑ دوں جا میں پریزنٹی چھوڑ دوں ایسا کچھ نہیں ہے کام کرتا آیا ہوں کرتا رہوں گا جان جاتی ہے جو جائے مجھے اس چیز کے ڈر نہیں ہے جاتے جاتے ایک آخری سوال کروں گی بھارتی چونتہ پارٹی کے بھی کارے کرتا ہے تو یوٹی بننے کے بعد اس طرح کی crime rates جو ہیں وہ اچانک سے بڑھ گئے تو کیا کارن لگتا ہے کہ کیوں اس طرح سے یہ جو اس طرح کی activities criminal activities جو ہو رہی ہیں کیوں بڑھتی جا رہی ہے اس طرح کی activities دیکھیں میں میں سمجھتا ہوں کی جوٹی سے پہلے بھی crime ہوتے تھے بہت سارے crime ہوتے تھے بہت ساری گٹنائیں ہوتی تھی اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں تک مجھے لگ رہا ہے جو چوری ہیں اور یہ جو ڈکیتیں جو ہو رہی ہیں یہ کہیں 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 جب سے lockdown ہوا ہے لوگوں کے 20 کتم ہو چکے ہیں کاروبار لوگوں کے ختم ہو چکے ہیں سات اور مینے کا جو گیا پڑھائے لوگوں کو چھوٹے کاروبار ہی ختم ہو چکے ہیں اور خاص کار جو نشے کرنے والے جو لڑکے ہیں جو بھی نشہ کرتے تھے وہ تھوڑا بہت روزگار کرتے تھے آج کی ریٹے میں وہ بھی اس سمیں بلکل ان کا روزگار ختم ہو چکا ہے کہیں کہیں لاکڈون کے بیزے سے بھی مار پڑی ہے کیونکہ لوگوں کی پاس پیسہ رہا نہیں تو جب پیسہ نہیں رہے گا جب بچے جن کو عادتیں غلط لگی ہیں جو نشہ بڑا بڑا کرتے ہیں تو وہ پھر دکیت کی طرف ہی جائیں گے تو یہ میں کہیں نہیں کہیں یہ نہیں کہوں گا کہ تین سو ستر روٹی ہے تو اس کے بعد یہ کرائم شروع ہوا کرائم تو پہلی بھی ہوتے تھے لیکن جب سے لوگڈون کے بعد جو پریڈ شروع ہوا ہے لوگوں کی پاس خاص کر جو جنگ لڑکے ہیں جو نشہ بڑا کرتے ہیں یہ انہی کا کام ہوتا ہے چوڑی کرنا کیونکہ جب ان کے بیجنس قتم ہو جاتے ہیں تو وہ کہیں نہیں کہیں غلط سائٹ پہ جو وہ نکل پڑتے ہیں تو میرے کھیال میں جب سے لوگوں کی بیجنس اپسٹ ہوئے ہیں تب سے یہ کرائم جو بڑھنا شروع ہو گیا شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے اور امید کرتے ہیں کہ جل سے جلد یہ کیس حل ہوگا دھنے باد NH1 نیوز دیپک جی سے ہم نے بات کی ہم نے آپ کو بتایا کہ کس طرح سے حملہ دیر رات ان پر کیا گیا اور اب امید یہی کی جا رہی ہے کہ جل سے جل سامنے سچ آئے کہ کون وہ لوگ ہیں کیا راجنیتی کے چلتے کسی نے ان پر یہ حملہ کیا یا کوئی پرسنل رنجش اس کے چلتے ان پر حملہ ہوا ہے تو اب دیکھنا یہی ہوگا کہ کس طرح کی بات اس پورے معاملے کے بعد نکل کے سامنے آتی ہے اسی طرح کی اپ ڈیٹس لے کر ہم پھر لوٹیں گے تب تک کے لئے مجھے اور میری کیامرہ پرسن نے ہرانی کو دیجئے اجازت دیکھتے رہی ہے NH1 نیوز